کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک عرب سے زائد بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے اب پاکستان سمیت گئی ممالک میں کورونا وائرس کی دوسری لہر سر اٹھا رہی ہے خدشہ یہ ہے کہ دوسری لہر کے سبب تعلیمی عمل میں پھر سے خلل پڑے گا سکول کے احاتے میں تین مختلف گروپ جمع ہوتے ہیں اساتذہ، طلبہ اور سکول کا عملہ سب ترہ ترہ کے گھرانوں اور محلوں سے ہر قسم کی سواریاں لے کر آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی بزاروں، محفلوں اور نقل و حمل کے دوران کورونا وائرس کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے سکول کو کورونا وائرس کا گڑھ بنا سکتا ہے اس قطرے سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسکول اور گھر دونوں میں چار اہم احتیاطی تدابیر پر عمل کریں کلاس کے اندر اور باہر ایک دوسرے سے جسمانی دوری کا خاص خیال رکھیں سکول کے اندر موجود سب طلبہ، اساتذہ اور عملہ، ماسک پہنیں بار بار ہاتھوں کو سابون سے دھویں سکول کے احاتے کو باقائدگی سے ڈس انفیکٹ کریں بچوں کی پڑھائی بے شک ضروری ہے مگر یہ ان کی زندگیوں سے زیادہ اہم نہیں والدین کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ گھر پر بھی تمام حفاظتی تدابیر پر عمل ہو تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکا جا سکے یاد رہے کہ سکول کا کھلنا خوش آئین تھا لیکن چند تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سکول کو بند بھی کیا گیا اپنے خاندان کے تحفظ اور پاکستان کے بچوں کے مستقبل کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کریں